آج سے کچھ عرصہ قبل یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید صحابہ کی عظمت کی بات کوئی ایک طبقہ کر رہا ہے یا کوئی ایک مکتبہ فکر کر رہا ہے یا شہر کی چند مساجد میں یہ ذکر ہو رہا ہے شاید اسی وجہ سے دشمنان صحابہ نے سوچا ہوگا کہ یہ اتنا محدود سا طبقہ ہے ہم اب جرد کر کے آگے بڑھیں پہلے ہم نے تقیہ کی چادر میں یہ کہتے رہے کہ ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ کہہ کہہ کر ہم نے بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اب زبانہ کھلیں گے اور بہت مشکل حالات صحابہ کی تعریف کرنے والے اور صحابہ کی مدہ کرنے والے اور صحابہ کا دفاع کرنے والے ایک مشکل دور گزار کر آگے ہیں اب ہمیں اس بات کے کرنے میں کوئی ججک نہیں ہوگی اور لوگ ان تشدد اور بربریت اور زیادتیوں کو مت نظر رکھتے ہوئے شاید سامنے نہیں آئیں گے اور ہم آسانی کے ساتھ اپنا یہ تیر چلا لیں گے کہ اب تو کوئی نہیں ہے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیج زمین کے اندر جو گیا ہے جسے حیدری شہید نے کہا تھا تم کہتے ہو یہ چھپ گئے ہیں یہ چھپے نہیں ہیں یہ خاموش نہیں ہوئے ہیں یہ بیج بن کے زمین میں چلے گئے ہیں اور جب بیج زمین میں جانے کے بعد زمین کو پھاڑ کر نکلا کرتا ہے تو جاتا ایک دانہ ہے واپس ایک دانہ نہیں آتا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ اب کو نکلنے والا ایک طبقہ نہیں ہوگا ایک گھروہ نہیں ہوگا ایک مسلک نہیں ہوگا ایک فرقہ نہیں ہوگا اب تمہاری اس بات میں ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ان اسیروں کی قربانیوں کی وجہ سے ان شہداء کے گھرانوں کی وجہ سے ان لوگوں کے خون کے گرنے کی وجہ سے تڑپتے ہوئے لاشوں کی وجہ سے ایک گھر میں ایک دن میں سولہ بچوں کی یتیمی کی وجہ سے گھرانوں کے لٹ جانے کی وجہ سے خون کے بہنے کی وجہ سے یہ جذبات تھنڈے نہیں ہوئے ہیں یہ جذبات ایمان بن کر دن میں پیوست ہو گئے ہیں اور جب یہ جذبات باہر نکلیں گے تو یہ کم نہیں ہوں گے محدود نہیں ہوں گے یہ اتنے ہوں گے جس ری ایکشن کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا اور پھر یہ ہوا صرف دیوبندی نہیں بولا صرف بریلوی نہیں بولا صرف اہلِ حدیث نہیں بولا ہر مسجد کا امام بولا ہر مسجد کا خطیب بولا ہر مدرسے کا محتمی بولا ہر ادارے کا ممتظم بولا ہر مدرسے کا مدرس بولا ہر پارٹی کا لیڈر بولا ہر جماعت کا رہنما بولا ہر طبقے فکر کا انسان بولا بو بکر عمر عثمانو حیدر سے محبت کرنے والا ہر شخص بولا کمرے میں بیٹھ کر نہیں بولا دروازہ بند کر کے نہیں بولا بلکہ کیمرہ کھول کر پریس کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کر کے بولا کہ بو بکر عمر عثمانو علی کی عظمتوں پہ ایک دو نئی ہزاروں جانے دینی پڑھی تو دے دیں گے لیکن گستاخی تکفیر لامتان برداشت نہیں کریں گے اگر کسی طبقے میں یہ سوچ لیا ہے کہ وہ لامتان کر کے اپنے مذہب کا اظہار جو اس کا بنیادی مذہبی عقیدہ ہے اس کا اظہار اب وہ روڈوں چوک اور چوراؤں پر کرے گا اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ اک نواز چلا گیا عیسار چلا گیا مختار چلا گیا زیورہمان چلا گیا علی شیر ہیدری چلا گیا آزم تارک چلا گیا عبدالغفور ندیم چلا گیا علیہ زبیر چلا گیا کاری شفیق چلا گیا اگر اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ مولانا صلیب اللہ خام چلا گیا اگر یہ سوچ لیا ہے کہ امام اہل سنت مفتی احمد الرحمن چلا گئے اگر اس نے یہ سوچ ہے کہ شمشیر بینیام مولانا صندیار رخشت ہو گیا ہے شاید اب جری اور بادر ان میں نہیں ہوں گے وہ نہیں آئیں گے تو اس سے اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکنواز بی زندہ ہے عیسار بی زندہ ہے مختار بی زندہ ہے آزم بی زندہ ہے علی شیر بی زندہ ہے اکابر کا نظریہ بی زندہ ہے اکابر کی سوچ بی زندہ ہے عبد شکور لکننی کے افتارات بی زندہ ہے جناب قاسم نالوتوی کے ماننے والے بی زندہ ہے امام ابن تیمیہ کے جانے والے بی زندہ ہے احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے بی زندہ ہے یہ مرے نہیں ہیں جب بھی صحابہ کا دشمن اس طرح میدان میں آئے گا جب آپ میں مسلمان حق نواز بن گے جمعہ والے دن ہر مسجد سے انشاءاللہ گرجے گا انشاءاللہ تقبیر اللہ